اگر کوئی قربانی کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو قربانی کرنا ہے جس سے ہی چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ جیسے ہی چاند دیکھے تو اپنے ناکھون اور بال نہ تراشے یہ سہید مسلم کی روایت ہے اللہ رسول علیہ السلام نے فرمائے حدیث نمبر 5410 کہ جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے اور اگر وہ چاند دیکھ لے تو اپنے ناکھون اور اپنے بالوں کا نہ تراشے یعنی ان کو چھوڑ دے یہ کب کرنا ہے اس کی قربانی ہو جائے اس کے بعد میں وہ اپنے بال اور اپنے ناکھون تراشے گا کہیں کے بھی بار اور جس میں میں اسے بال اور ناکھون اس کو جو ہے بعد میں تراشنا ہے قربانی کے بعد میں وہ جس کے پاس میں اگر طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے کہ اب اس کے پاس طاقت نہیں کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو وہ اپنی نیت کو صحیح رکھے اپنی نیت کی اصلا کرے اور وہ کیا کرے جیسے ہی روایت ہم کو ملتی ہے اللہ رسول اللہٰ علیہ وسلم سے جو ایک صحابی آئے انہوں نے فرمایا اس لگے ابوداد کی روایت حدیث نمبر 2765 امربیل آس رجی علیہ وسلم یہ آئی اللہ رسول اللہ میرے پاس ایک بھکری ہے اور وہ جویں دودھ دیتی ہے تو بھکری بعد دودھ دیتی ہے تو وہ ان کے پاس نہیں کی بھکری تھا اور ان کے بچے اس کا دودھ پیتے تھے تو اللہ کے رسول اللہ کہ میں اس کو جبا کر دوں اس کی قربانی کر دوں وہ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم ایک کام کرنا کہ تم جو ہے عید کے والے دین نماز پندے کے بعد اپنے ناکون تراش لینا اور اپنے بالوں کو موچوں کو ترشوا لینا اور اپنے جو ہے جیرے ناف کے بال کاٹ لینا یہی تمہاری مکمل قربانی ہے تو اگر نیت صحیح رکھے اس کے پاس میں استطاعت نہیں ہے تو وہ اگر یہ عمل بھی کرے گا تو اس کی قربانی میں گنا جائے گا گا تو اس کے پاس میں جائے گا